دو ہزار چوبیس کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہا مرد خواتین سمیت بزرگ اور فراد نے بھی ووٹر کاس کیا ہے اور الیکشن کونین کے مطابق پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ووٹرز ہی ووٹ کاس کر سکیں گے ووٹوں کی گنتی کا عمل کچھ دیر میں شروع ہوگا اور الیکشن کمیشن کے زابطہ اخلاق کے مطابق گیر حتمی گیر سرکاری نتائج چھے بجے کے بعد نشر کیے جائیں گے قائد نون لیگ نواز شریف نے موڈل ٹاؤن میں ووٹ کاس کیا سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی لاہور میں ووٹ کاس کیا مریم نواز اور حمزہ شہباز نے بھی موڈل ٹاؤن میں اپنا ووٹ کاس کیا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور بارویں انتخابات کے لیے ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے پاولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے پاولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہا مرد و خواتین سمید بزرگ افراد نے بھی ووٹ کاس کیا الیکشن کابانین کے مطابق پاولنگ سٹیشن کے اندر موجود ووٹرز ہی ووٹ کاس کر سکیں گے ووٹوں کی گنتی کا عمل کچھ دیر میں شروع ہوگا الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری نتائی چھ بجے کے بعد نشر کیا جائیں گے قائد مسلم اگنون نواز شریف نے موڈل ٹاؤن میں ووٹ کاس کیا سابق وزیر آزم شہباز شریف نے بھی لاہور میں ووٹ کاس کیا ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز نے بھی موڈل ٹاؤن میں اپنا ووٹ کاس کیا آج وہ دن آگیا ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا ایلیکشن دو ہزار چوبیس کا دن ہے اور کون دھاڑے گا اور کون پچھاڑے گا اس کا فیصلہ ہوگا آج کون بنے گا سلطان اور کس کے سر پر جائے گا لاہور کا تاج لاہور نیوز سب سے آگے اور سب سے تیز ہمیشہ کی طرح آپ کو اگاہ کرے گا ہر خبر کے حوالے سے لاہور میں پی پی کی ٹوٹل تیس اور اینے یعنی نیشنل اسمبلی کی چودہ سیتے ہیں اور کس جماعت کا ہوگا پلڑا بھاری یہ کچھ دیر میں فیصلہ ہو جائے گا ہر امیدوار اپنی جیت کے لیے پرعظم ہے اور لاہور کے حلقے بہت اہم ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایلیکشن دو ہزار چوبیس کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہا